محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین آمر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا اقبال اور بچے پہلی بار میڈیا کے سامنے آگئے سندھ ہائی کوٹ کی جانب سے آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کا حکم موطل ہونے پر سابقہ اہلیہ بشرا اقبال عشق بار ہو گئی آمر لیاقت حسین کے صاحبزادے احمد اور صاحبزادی دعا نے جوڈیشنل مجسٹریٹ کے 23 جون کے حکم کے خلاف سندھ ہائی کوٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی تھی درخواست میں آمر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکنے اور درخواست کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعدابی کی گئی تھی آمر لیاقت حسین کے بچوں کی درخواست پر سندھ ہائی کوٹ کے دو رکنی بینچ نے سماعت کی جس میں عدالت نے مختصر سماعت کے بعد آمر لیاقت کے پوسٹ مارٹم پر حکم امتنات جاری کیا تاہم عدالتی فیصلہ سننے کے بعد بشرا اقبال اپنے آنسوں پر کابو نہ رکھ سکی اور رو پڑی اس موقع پر ان کے ایڈوکیٹ زیا ایوان نے کہا کہ ایک اجنبی شخص عدالت میں گیا اور پوسٹ مارٹم کا آرڈر حاصل کر لیا جبکہ پولیس کے بیان کے مطابق آمر لیاقت کے جسم پر تشدد کے نشان موجود نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ان کی موت کی وجہ ڈپریشن ہے اور ان کی فیملی ڈپریشن دینے والوں کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گی موسیقی